اسلام علیکم ویورز میرا نام عبدالولی ہے اور میں ہوں آن لائن استار ڈاڈ کام کی جانب سے اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کو اردو ان ہندی زبان میں سیکھنا یہ انٹرڈکشن لیکچر ہوگا اس کورس کا اور اس میں میں آپ کو وہ تمام ٹاپکس اور کمپننٹس بتاؤں گا جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں یا شامل ہے اس کورس میں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کورس میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ یا آن لائن مارکٹنگ بیسکلی وہ مارکٹنگ ہے مارکٹنگ کی وہ جدید شکل ہے مارکٹنگ بیسکلی تشہیر کو کہتے ہیں ایک چیز کو مشہور کرانا یا ایک چیز کو لوگوں تک پہنچانا اس عمل کو مارکٹنگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مارکٹنگ پہلے ایک ٹریڈیشنل وے میں ہوتی تھی ٹریڈیشنل ویسے میرا مراد میری مراد یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے کچھ لوگوں کو ہائر کرتی تھی اور ان لوگوں کو اپنا پروڈک یا اپنا کچھ بروچرز یا اپنے جو بھی اشتہارات وغیرہ کیلئے جو بھی بینرز وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگوں کو دے کے بیجتے تھے اور وہ لوگ جو ہے جاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے اس کے بارے میں جو کہ آج بھی وہی چیز آپ کو کافی جگہوں پر نظر آئے گی آج بھی وہ ٹریڈیشنل جو مارکٹنگ کا طریقہ ہے وہ آج بھی چلتا ہے لیکن بہت کم چلتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹریڈیشنل ایک پرانا طریقہ تھا مارکٹنگ کا پھر جب انفرمیشن ٹکنالوجی یعنی آئی ٹی آئی اور موڈرن جو ایج آیا اور اس میں بہت سارے ٹولز آگئے بہت سارے نئی چیزیں آگئی تو اس میں پھر یہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں جو مارکٹنگ تھی وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں تبدیل ہو گئی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ آن لائن مارکٹنگ میں تبدیل ہو گئی تو آج کل جو ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کافی پاپولر ہے اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی آتے ہیں بہت سارے بزنیسز کمپنیز اور انڈویجولز اس سے کافی سارا ایڈوانٹیجز جو ہے وہ لے رہے ہیں اور آپ بھی لے سکتے ہیں یہ کورس سٹڈی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی اس قابل ہوں گے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکو اور اس کو یوٹیلائز بھی کر سکو تو اس کورس میں ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہوں گے کچھ کمپوننٹس ہوں گے ویسے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں بہت بہت تہاشا سبجیکٹس ہیں مثال کے طور پر جتنے بھی مارکٹنگ ہوتی ہے آئی ٹی کی ذریعے یعنی انفرمیشن ٹکنالوجی کی ذریعے یا برقی ٹکنالوجی کی ذریعے تو وہ تمام ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آتی ہے تو یہ ہے کہ بہت سارے ہیں ٹاپکس لگن یہ کچھ ٹاپکس میں نے سلیکٹ کی ہے جو کہ اس کورس میں آپ کو میں ڈیٹیلز کے ساتھ ون بائی ون سمجھاؤں گا اور کچھ پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو یہ سارے ٹاپکس بہت ضروری ہیں اور چونکہ یہ ہم آن لائن سارا مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹاپکس اس کورس کے حوالے سے ہمارا پاس جو اس کورس میں ٹاپکس ہوں گے یہ تقریباً 18 ٹاپکس ہے جو کہ کافی مشہور ہے اس پر سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی ایڈوٹائزنگ ہے میرے پاس یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری نمبر پر بینر ایڈوٹائزنگ ہے تیسری نمبر پر ای میل مارکٹنگ ہے پورت پر پیپ پر کلک ہے اس کو پی پی سی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سی پی سی بھی کہا جاتا ہے یعنی کاؤس پر کلک اچھا یہ جو ڈسپلی ایڈوٹائزنگ ہے یہ انٹرنیٹ پہ لوگ جو ہے ٹیکسٹ اشتہارات تصویر کے اندر اشتہار یا دوسرے کوئی فلیش اشتہارات وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں ان کو ڈسپلی ایڈوٹائزنگ کا جاتا ہے بینر ایڈوٹائزنگ جو بینرز ہوتے ہیں جو کہ ایک قسم سے وہ بھی تصویر ہی ہوتی ہیں تو اس کو بینر ایڈوٹائزنگ کا جاتا ہے اس کی بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں ڈسپلی ایڈوٹائزنگ کی بھی بہت ساری کمپنیز ہیں ای میل مارکیٹنگ ایک بہت ہی مشہور جو ہے ٹیکنک ہے ڈیجیٹر مارکیٹنگ کے اندر جس کی ترو جو ہے بہت سارے لوگ اس کا بہت ایڈوانٹیج جو ہے وہ لیتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی اس ان ٹاپیکس کو ڈسکس کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ ان تمام چیزوں سے آپ کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں اس کورس کو سٹڈی کرنا ضروری ہے یا آپ یہ کورس جو ہے کیوں سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے جی تو پیپر کلک کے بارے میں اگر آپ بلاغنگ وغیرہ کرتے تو آپ کو پتا ہوگا کاؤسٹ پر مائلز جس کو سی پی ایم بھی کہا جاتا ہے یہ بھی قسم کی مارکیٹنگ ہے کاؤسٹ پر ایکشن سی پی ایس کو کہا جاتا ہے یہ بھی قسم کی مارکیٹنگ ہے پھر آ جاتا ہے کاؤسٹ پر ویو سرچ انجن اپٹمائزیشن بہت ہی مشہور ٹاپیک ہے ایس ای او اس کا شارٹ ہے اور سرچ انجن اپٹمائزیشن اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے جس کو ایس ای ایم بھی کہا جاتا ہے شارٹ کٹ میں سرچ انجن مارکیٹنگ ہے جس کو ایس ای ایم بھی کہا جاتا ہے سوشل میڈیا اپٹمائزیشن ہے اس کو ایس ایم او بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے ویڈیو مارکٹنگ ہے موبائل مارکٹنگ ہے ویبین آرز ہے بلاغنگ ہے فارمز ہے اور گیو آویز ہے تو یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے ون بائی ون ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو سے جو ہے اس میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس کے اوپر کون کون سے ایسے اشتہارات ہے یا ایسی مارکٹنگ کی ٹیکنیک سے جس کو ڈسپلی ایڈوٹائزنگ کا جاتا ہے پھر اس کے بعد بینر ایڈوٹائزنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور اسی طرح آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا اور کچھ کا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی پہلے ابھی نیکسٹ ویڈیو میں جانے سے پہلے یا ان چیزوں کو پریکٹیکل ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ گنج رہا ہوگا کہ ان سب کو سیکھنے کے بعد یا ان سب کو یوٹیلائز کرنے کے بعد ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی بیزنس ہے یا آپ کے کوئی کمپنی ہے یا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے یا کم از کم آپ کے پاس ویب سائٹس اور بلاغز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تمام ٹولز یا یہ تمام ٹیکنیکز آن لائن مارکٹنگ کی یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت کام آ سکتے ہیں اس میں بہت سا کچھ طریقے ایسے ہیں جن کو آپ فری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو طریقے ہیں وہ پیڈ ہے یعنی کہ آپ کو پیڈ مارکٹنگ کی طرف جانا پڑے گا اور کچھ پیسے خرچ کر کے آپ جو ہے اپنی چیز مشہور کریں گے جو کہ آپ کی کمپنی ہو سکتا ہے آپ کا برانڈ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بزنس ہو سکتا ہے آف لائن بزنس ہو سکتا ہے آن لائن بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ سے مرادی ہے کہ کوئی چیز آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو کوئی آپ کے پاس کوئی دیجٹل پروڈکٹ ہے یا کوئی پیسکل پروڈکٹ ہے یہ آپ کے پاس بلاغز ہے ویب سائٹس ہے تو ان میں سے جو فری طریقے ہیں فری اس میں ہے بہت سارے فری بھی ہے فری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو توہر سا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور توہر سا لانگ ٹرم بیسس پر جو ہے آپ کو بیک اپنے جو وہ ہے نا ایسیٹس بنانے پڑتے ہیں اس کے بعد اس کے پھر لانگ ٹرم ریزلٹس آتے ہیں تو اس میں بڑا لمبا ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ کوئک ریزلٹس چاہتے ہیں بہت تیزی تیزر ابتاری سے اپنی چیز کو جو ہے آگے مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک بجٹ جو ہے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے جو کہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے چیزیں چیزیں ذہن میں رکھیں آگے ہم اس کی اوپر بات کریں گے تو بات میں یہی کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے ایسی چیز ہو جو کہ آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو آپ سمجھتے ہو کہ وہ چیز آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہو اور ان ٹارگیٹڈ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو جو آپ کے پاس جو چیز ہے وہ لوگ اس کی تلاش میں ہیں وہ لوگ جو ہے یو ایسی میں بھی ہو سکتے ہیں کینیڈا میں بھی ہو سکتے ہیں یو اے ای میں بھی ہو سکتے ہیں سعودی عربیہ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں وہ لوگ تو وہ اس کے لئے توڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں آپ کو کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے ان کے لوگ کہاں پر واقع ہے کون سے کنٹری میں یا کون سے ریجن میں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے یا اپنا جو آپ کا پروڈکٹ ہے یا جو بھی چیزیں وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو یہ جو ٹولز میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک سے ان میں سے کوئی بھی ٹول آپ کے لیے فٹ ہو سکتا ہے جس کی طرح آپ اپنی پروڈکٹ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہو اس میں سے کوئی بھی ایسا کوئی ٹول ہو سکتا ہے ایسا کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے ایسا کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جس کی طرح آپ اپنا پروڈکٹ یا اپنی چیز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں تک جو ہے آہ ریچ آہ کرنا ہوتا ہے تو یہ تمام ٹاپکس ہم آہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس کورس کو جلدی کمپلیٹ کریں گے یہ شارٹ سا کورس ہوگا اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوگا لیکن کورس ہے ایڈوانس لیول کا ویسے اور بہت سارے سے چیزوں کو آپ کو پتا ہو جائے گا اس کورس میں انشاءاللہ جو کہ ابھی شاید آپ کو پتا نہ ہو تو in the end of the day thank you very much for watching this short video about this course and I hope مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا کس کورس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی مزید انفرمیشن کے لیے اس کمپلیٹ کورس کے حوالے سے آپ onlinestart.com کو ویزٹ کریں یا مجھے ای میل کریں یا ہماری نمبر بھی یہاں پر موجود ہیں یہ کمپلیٹ کورس ایک پیٹ کورس ہوگا ویسے جس کی مناسب سے قیمت ہوگی اس میں آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ فری ویڈیو جو ہے یہ آپ واش کر سکتے ہیں onlinestart.com پر اور اگر کوئی question ہو تو آپ comments میں لازمی جو ہے اس کو لکھ لیا کریں i mean comment میں لازمی پوسٹ کریں تو once again thank you for watching اور next video میں start کرتے ہیں اس کورس کو سیکھنا see you soon